موسیقی اسلام علیکم خواتین و عدرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم حضین سیدھا آپ کو لیے جلتے ہیں گاؤں کی پنچائت میں جہاں پہ ایک نیا قضیہ ہمارا منتظر ہے اسلام علیکم خواتین ناراض لگ رہے ہیں ناراض کی ہونا جنید صاحب ہر رونا سون کے تو ہی معاف کر چھڑ دے خیر سانو کہہ دیں گلے لگ جائیں کوئی بات نہیں ہے لگ جا گلے کے پھر یہ حسیرہ تو آپ کو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کا دل بڑا ہے آپ کا ذرف بڑا ہے آپ کا جگرہ بڑا ہے آپ کا مند سب بڑا ہے آپ کا دمات بڑا ہے میرے در آنینال جن نے پیار کی تھا میں جان کربان کرنٹ اور پہی پر جناب سادہ دے چلو مند سب ہو گیا اللہ دی رہا ہے مطنا رانہ بھی بڑا ہو گیا چھوٹیاں رکھتا تو رب جانتا ہے جنلیہ صاحب میں نے تو آپ آنے کی نہیں تھا آپ کے پاس میں نے تو پینٹ میں یہ ڈسین لے لیا تھا کہ فیر کھول چھٹا ہے اللہ چھوٹیاں فائر ہے اچھا یادو گلہ ہی کرنا یادتا ہے میں نے پینٹ میں آئے ہیں شادی ہوئی ہے انہوں نے آگے کچھ چار لفظ اردو کے بولے ہیں تو انہوں نے پتہ چلا کہ اردو بھی کوئی یہ بہان ہوتی ہے اللہ یادہ رانہ آیا ساڑے دے رہے تھے چوہی ساہب ایک بارٹی لاسی دے دیں پچھلی باری بھی کھاٹی نکل آئی چھٹا ہے آتہ تکاو جہتا تانوگال نہیں سمجھائی تو پھر تمہیں کسور پاہ رانہ پوتا ایسا کھاٹی کیا ساڑی پوری چاٹی کھاٹی ہو گئی سمجھ اردو میں بات کرے یار کھاو نا کھاٹی کیا کر دکھائیں یہ رب کی رحمت سے رانہیاں جو فرل فرل اردو بولتا ہے کھاٹی کھاٹی ہوتی ہے لاشی لاشی ہوتی ہے یہ پتر یہ تو یہ تو ہیں یہ آنپڑ لوگ یہ نکمیوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ لاشی کو کیا کہتے ہیں کچھاو جڑے پھر تو کہہ رہا ہے کھولنے میں نے دس کے کھولی پھر میں پنڈوں باہر چلا گیا اچھا بتایا فائر کھولنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں جنیہ شاہب ہم کس لیے کریں گے یہ فائر کھولنے کی باتیں ہم تو درویج لوگ ہیں راڑا سا تھے بالکل ہی ملانگو گئی سا جی یہ پنڈوں باہر نکڑ کے پڑا جا گے ڈیرے تو پڑا انہیں کھام والے درک تھلے دو باندھروں تھے رہلے دو طرح ساپ رہلے اپنا نیوڑا رہ لیا تین چار بکریاں رہ لیا یہ تو بالکل ہی دنیا داری چھٹ گئے سارے یہ تو میں آج جا کے کہا میں کیوں خدا دا سارا پینڈ سونا کر کے آگئے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں نہیں چاچا جی میں نے نہیں آپ جانا واپس پینڈ بیٹی میری روہے کہ اببا جی جائیں خدا کے واسطے دل سے رو رہی تھی ہوں آجی آجی ظاہر ہے دلوں ہی رونا دو ٹائسر بہیاں سے کنمانی کوڑوں بھی لیا گیا ہی تو انہیں رونا ہی چاڑی نہیں کوڑ پہا چنگان دا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جا کے پر منتا کیتے ہیں میں نے کر رہا نا صاحب خدا کے واسطے واپس چلنے بندھڑی نا جا کے پراہ ترہ تھلے ساؤں گے میں پر نیوڑا گھوڑ دیتا وہ نے پھر ساپ کھا چھڑے پراہ باندریاں کھوڑ شڑیاں وہ نے پھر پکریوں دھڑا آتی ہے اب ہی نہ سکریاں ہو سویرے اٹھے دے ساری کھایا یوڈڈیز میرے شکر ہاں واپس آگئے ہیں پینڈ میں میں پینڈ میں کسیاں راؤڑ گے لیکن سارے پینڈ کے بچے ہمارے بوئے کہ آگے آگے کھاڑے ہو گئے وہ انہیں روڑا ڈالا شورو گوگا ہوا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں چوئے سب پنجابی ٹھیک ہے آلی اوئی گال میں یہ ہی بتا رہا تھا آپ پنجابی بولتے جائے میں اردو ترجمہ کرتا جائے بڑی راؤڑک لگی جی ادھر پینڈ میں بچے رانہ 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 کر رہے تھے آج 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 یہ ایسے چاند چاند گیا پورا اب میں نے بھی ترلا منٹ کیا میں نے کہا دیکھیں رانہ صاحب یہی پہ کاروبار اپنا بیجنس کر لے بڑی مشکلیں سمجھایا ہے میں نے کہا یہ تو سارے ملک میں لوگ ٹرائیاں کرتے ہی ہیں ایک بیجنس نہ چلے دوجہ کر لیا دوجہ نہ چلے تیجہ کر لیا بڑے لگی مہر سے آپ کو ماشاءاللہ کاروباری شخصیت دی ہوئی ہے جو سب اس میں کبرانے والی کیا بات ہے دنیا کے بڑی بڑی جو کاروباری شخصیت ہے سٹیف جوبز دیکھ لیں مارک زوگر برگ دیکھ لیں ان لوگوں کی زندگی میں بڑی بڑی نکامیاں آئیں ہیں بس بہو جی دو بندیاں نہ لے آجے کہ نہ لی میرا نہ لے آجے ٹھیک ہے بکھرانا نہ کرنا میرا ہر پاسے بھلے 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 آب بہو جی رانے دی بس کسمت کسے بڑے ہو جندا پینڈ جی تو واپس آئے ہیں چاچا ہاں تبیلی چلے گی اوہ ڈھٹھا بنیا بالا نے روا پایا کوئی کالنی پتر آبی تک گئی سے نہ واپس اٹھاں کھنٹے ہیں چکی پیکڑ جانا ہی پینڈ تھا اٹھاں کھنٹے ہیں کہ اینہ نے کھڑی ہے پینٹا ہی سری کرنی ہے ہاں ہوا کوئی کچھ آٹھ گھنٹے میں جو دکانداروں کی اسکریمیں تھی وہ خراب ہو گی اوہ چالے تو کھڑی کھانی ہوں دی اسکریم ہاں تودے اسکریم آز تی لے کھٹے کھارکتا گھڑی بنانی ہوں دی چاچا میں جدھوں نے چٹا سور پا کے چٹی اسکریم کھاوانا میں نو نجھ لگ دی پتر میں تھے تنے چھتی آری کیا ہاں بر растاں کھڑی بنانے چنده باہدا لگے تیرا ہاتھیں پتا لگے رانا اپنیاں ہونگولیاں چ bliver اگر آپ نے چوری پیس لے کرنے جگتا نہ کرنے ہم نے چوری پیس لے کرنے کی جگتا کرنے کی آپ چھتی جگتا ہوں دیئے نہیں یہ تیسے ہم نے بول دے کوئی نہیں لوکی ہم نے یار جان کو گالی چو بگا اور جانے دے یار اتنی دہشت ہے چوری صاحب کی کسی کی مجال ہے کہ اپنے چاہت میں چوری کو جگتے کر سکے کیا بنا کر سکی ہے لے دے ساتھ آٹھا مینٹ پہنے چرے بے لکا لے کہ منڈ نے پنچے آئے چی چوری پیس لے کرنے کیا چوری بے لگوں پاک گالا پکرا ہوں دے چوری تو دو چکتہ کرا ہوں دے چوری یاں چکتہ لے کہ بلی مٹی یا تیل پی کر بھی باکر مٹی تیل پی کر رہا نا جب بلی مص تو یہ ہے تیل پا را ہوں دے چیڑا بیوں بے بلی ہوں دے ہوں دے چوی صاحب میں نے لے چکتا کا رہے نہیں وہ دنوں میں لے گھنی دے آئی کہ نہیں آڑیاں ہو بھی گئی آنے چوتری صاحب آڈر لاؤ چوتری صاحب آڈر لاؤ ایڈا تو نام مرادہ تاپے دے بیٹھا آئے آڈر لاؤ ایڈا چوری اپنا لائے اپنے کار چوری چبلو جی یوگا وہاں چلنی ہے چوری جلد کراؤ لایر جلد توڑیاں دا ہوں دا جی ایڈا میاک ہی پڑے رہی تیرے چوری صاحب ایکار پانچیات لاغے بائٹھے نی طرح resistant بuring چوری صاحب palate چونی صاحب ایڈا توڑیاں چوتی ہے اس جم توراں ایڈا مجھے طور gone مرادہ شکریہ چوانی صاحب ملات اس زنبان شکریہ امب pued کون猪 اب تن oben technique اگرامت مجھے گیا تو ایک تینگناتیٰ کا حقیق ہے اچھی میں تو بھی اپنا جوائی بیکھلا جدا تھنڈے تیل ایچ نان تو لیا ہوں اگر بیٹی شکوت کی تیش شکوش شک doctoral ایا شکوت بیا دن که کھا قائ trait ایڈا نام را جنگتا نو ایڈا نیچا ہرین انہا کھا لیا جلا ساب ایڈا نیچا 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 ہرین چین شکار یا ہے اب میرے رانے نمتاکال آنا سے انہیں نکویں لیلے چکے مگر پتر پھابڑی انہوں نے یہ یاد رکھی اچھا مسلا کیا ہے کیا کرتے ہیں جنہا صاحب ہوئی تو آنودہ سندے آہار ترلا ملتکار کے رانہ صاحب نو او تو درویشی تو اٹھا کے باپ سے لیا گیا ہے درویشی سے ریزائن کیے یا لونگ لیب لی درشی نے ریزائن دیتا نوکری ہیں رانے ہیں کتھوڑی ہیں کتھوڑی ہیں کتھوڑی ہیں رانہ صاحب تے چول جی پتی جا میرا بھوہ کھوڑ گیا سنیا تایا ویس انڈیزی ٹیم بھیر آگئی ہے میں کہا بندہ بان میں شوکی ہیں نا کا رہے تے اندر مانا یہاں آگے بہے گیا میں ہاں پتی جا ہاں بندہ کی کوئے اور میں ہاں سوچنڈے ہیں کہ ان رانہ صاحب کام کےڑا کرنے تے مشورہ دیں لگ بیاں میرا کہ یار ہے انہ نے باپ ٹھیکے دے نا ہے تے رانہ صاحب انہوں باغلایا دے ہاں دا ڈواکڣے کام کے در مانا بکٹ ہاں دا ڈواکڑا کوئی نا ہے اڈیزیٹوں دے دا ڈواکڑا دا ڈواکڑا ڈواکڑا بکٹ ہاں تمام دا ڈواکڑا کئی لگا دے ڈواکڑا دے ہی چھوٹے ہیں نے اگل یہ مجھے ہیں ہی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں رانا صاحب کو باگ میں جانے نا دیتے ہیں نہیں جناب رانا کی ناظر ہے وہ حسن نہیں کھٹے ہیں وہ اگل ہے کھٹے ہیں تو نکھر ہیں پاگی رہا ہے دن دکان دراندہ مرزی جو مرزی لگ جاوے مرزی جو مرزی لگ جاوے مرزی جو چھتے ہو دی کھوے دورے remembering مرزی جو خواستر میفرئی کیا پشتے خواستی خواستر میفرGr ellو Nikki سپورٹ کتھے کرنیاں چچا رہی آنڈا سان پینڈ دیاں کڑیاں بڑے شوگنا کھانیاں کھٹیاں اور کتھے مرگیاں پینڈ دیاں کڑیاں آپ یہ نہ بتایا کہ آپ کے باغ کی ہے پھر کھائے گی نہیں جلے سان تو کھاؤ گیا سانل اور ایسے نامر آدھے کرایا پیل نہیں آتا چکی ہی جلے رانہ سان باغ لیا کے دیو میں در آب جانڈا نے پورا بندوست کار کے دیتا ٹائس ہو دی ہمیں دو پٹاساں بڑوں آگے دیتی ہیں پٹاس بڑوں چلا یہ رہی تا تو دے شو دے اٹھ دے فال خراب نہیں ہوں دا میں دو اے زی اور ایک کٹا کو مٹھا فلونٹر لگنا ہے ہمیں توتے نامو مار دے پھرن میں دو پٹاساں ٹائس ہو دی ہمیں آگے دیتی ہیں اور آب جانڈا نے پٹاساں بھی لایا ہو گئی ہے توتا بھی کوئی نہیں بڑے آپ آگے کھٹیاں نو کون مو نا آگا جانڈا ہمیں توڑا ہمیں دکھلو تا رہے ہیں بج باگ دے کوئی آگے نا آگے پٹاس سیوالے کہ اگر آپ کو چلے سا بہتر ہے توتے کو دفا کریں چودری کو دیکھے چلا دے پٹاساں یہ دے پھر کئی بندیاں بھی آگے کہ پٹاس بنام دی کی لوڑے چودری دے موچ پرو گندہ کتر لتاں تو بھڑ کے ماراو کاندنال یہ ہو جی باز آگے کہ بلے بلے ہو جائے گی میمے تو اپنے جوایی دی خاتر پند دی چندرار رولان دیاں نہ کر جوگتان بندہ بندیا کہ جوگتانا کار اور تو تو جائے پند چودہ کی ہے ایک کو ہدا تو جائے پند چرانہ دے جوگتانیوں جائے ایک کڑا ران دے پندے چودہ نوڑ پایا پریشان نہیں ہو تو تو ستے کھٹیاں نہ توب شاید فلوٹری بنجا چاہی اگر کھٹیاںں کسا فلوٹری بانجا urun صاحب ایک کام کریں کھٹیوں پر شیرے کا سپریہ کریں شاید کام پانچے دیکھو نا جی رہا فیصلہ کر رہا انہوں نے اپنے موجول آگے پہنچے اچھا پہنچے دنیا در مجاکڑ ہوندی ہے میں آنا شایر آئے ہیں کسی اکیم نا گال کرنے ہیں شاید کھٹیوں دی دوائی بندی ہو بے بلی اتر دوائی تیڑی بندی ہے وہ ہی کرنا پہنے ہیں اینج رہا ہے آنا کھٹیوں دا مول پہنا تینوں آکیاں ساکڑ پیچھے چھابا رہکے شکرگن دی اُبڑی لالا ہے رو ادھیا تو دو کھٹیوں توڑ دے تیرے کام ماجین گی ورنہ تے سارا باغز آیا ہے ہیوں صحیح کیا ہے چاچا پان چھے منہیں تے کھو آگے نا پی سادہ اپنا باغ گیا ایک اور سمال بھی ایک کھٹی کاٹ گنا دونوں آنکھوں میں چار چار گترے ڈالے یہ اینک اتر جائے گی ناظرین یہاں میں لینا ایک چوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا 2017 میں یہ شروع ہوئی ہے اور اتنے مقصر عرصے میں اس کے سارفین کی تعداد ایک عرب سے تجاوز کر گئی ایک عرب سے اور مطلب صرف وطن عزیز میں اس کے سارفین کی تعداد وہ ایک کروڑ چھپن لاکھ سے زیادہ ہو گئی اچھا بھائی جن پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح کمپیوٹر پھر لیپ ٹاپ پھر سمارٹ فونز پھر ووٹس اپ اور مختلف جو چیزیں اپلیکیشنز ہوئے ہیں ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی دیرے دیرے اسی طرح آپ پچھلے بہت ہی مختصر سے عرصے میں دیکھیں یہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے ساروں کے ہی ریکارڈ توڑ دی مطلب اگر آپ زرہ سٹاٹسٹکس دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ دو ہزار ستہ سے لے کر اب تک ڈاؤنلوڈنگ کے حوالے سے ٹک ٹاک نے سب کی چھوٹی کروا دی ہے سب کو مات دے دی ہے جس میں فیس بک بھی شامل ہے جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے ٹوٹر بھی شامل ہے سنیپ چیٹ بھی شامل ہے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی گئی ہے دوہزار سترہ کے بعد سے اب تک تو وہ ٹک ٹاک ہے یار پا جنید کیا بات کر رہے ہو ٹک ٹاک سے تو ایسی ایسی پبلی سٹی لوگوں نے حاصل کی ہے یہ اپنی حریم شاہ ہی دیکھ لیا ایسے لگتا ہے کہ اگلے سال اب حریم شاہ انکم سپورٹس پروگرام شروع ہوگا حریم شاہ نے تو میرا کال ہے کہ پاکستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جانا پہ اس نے ٹک ٹاک نمبر ہے میرا کال مرگیوں کے کھڑے میں ہی رہ گئی ہے اس کی ٹک ٹاک اچھا آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس مختصر سے عرصے میں دوہزار سترہ میں یہ شروع ہوئی ہے اور اتنے مختصر عرصے میں اس کے سارفین کی تعداد ایک عرب سے تجاوز کر گئی ایک عرب سے اور مطلب صرف وطن عزیز میں اس کے سارفین کی تعداد وہ ایک کروڑ چھپن لاک سے زیادہ ہو گئی اور پاکستان یہ ٹک ٹاک سارفین کی تعداد کے حوالے سے دنیا میں ساتھویں نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ ہندوستان ہے دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سارے ملکوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے ایک تحفظات پائے جاتے ہیں یا شروع ہو گئے ہیں کم از کم اپنی پرائیویسی کے حوالے سے کیونکہ جب آپ یہ اپلیکیشن ڈاونلوڈ کرتے ہیں تو آپ آلموسٹ اپنا سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے نا وہ سرنڈر کر دیتے ہیں جو اس کمپنی کی جو مادر کمپنی ہے اس کے ساتھ اب شیئر کرتے ہیں اس کی پاپولاریٹی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں پچھتر سے زیادہ زبانوں میں یہ سہولت سہولت ہی کہنا چاہیے نا سہولت موجود ہے ٹک ٹاک جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ آپ کے ایک جملہ بہت مشہور ہے اوہ انگلینڈ والے ہو تو ہم بات کر رہے تھے اس کے مضبرات کی اس کے نقصانات کی اور پرائیویسی کے حوالے سے جب ہم ساری پرائیویسی جو ہے اپنی سرنڈر کر دیتے ہیں امریکہ میں اس حوالے سے بہت زیادہ رزنٹمنٹ تھی اچھا ایک غلط فہم یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ دیگر کمپنیوں کی طرح یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ بھی امریکن کمپنی ہے یہ امریکن کمپنی نہیں ہے اس کی جو مدر کمپنی ہے بائیٹ ڈینس یہ انفیکٹ چائنیز کمپنی ہے اور چائنہ نے دوہزار سولہ میں اس کمپنی نے پہلے چین کی حد تک اس کا آغاز کیا تھا جب انہوں نے پاپولارٹی دیکھی تو پھر انہوں نے دنیا بھر میں اس کو لانچ کر دیا پھر چل سو چل پھر چل سو چل اور ایک عرب سے زیادہ اس کے ذارفیر اب امریکنز نے اس پہ بڑا ایک مطلب کذیہ کھڑا کر دیا انہوں نے کہا امریکنز کی جو پرائیویسی ہے وہ چینی کمپنی کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور چینی کمپنی کے ساتھ بھی ان حالات میں شیئر ہو رہی ہے کہ اس کمپنی کے سی ای او نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنے کے نہ صرف پابند ہے بلکہ آلڑی کر رہے ہیں اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ امریکنز تو ایک حد تک اپنے آپ کو اس حوالے سے سیف محسوس کر رہے ہیں کہ اس کا جو ڈیٹا سٹوریج ہے ابھی تک ٹک ٹاک کا وہ زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ میں ہے یا سنگاپور میں ہے ڈیٹا جو ہے وہ چین میں سٹور نہیں ہو رہا اس لیے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ امریکہ میں بڑی مضبوط آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ یہ سیف نہیں ہے امریکنز کے لیے اور اس حوالے سے سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے اللہ معاف کریں اس کے ریکارڈ میں بہت 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 ڈیٹا پڑا ہو اچھا اس حوالے سے ہندوستانی بشندوں میں بھی بہت زیادہ مضاحمت ہے ان کو خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ چین کی کمپنی ہے تو ظاہر ہے ہندوستان کو تو خطرہ لاحق ہو اللہ معاف کریں لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ ہندوستانیوں نے جب خطرہ محسوس کی ہے تو انہوں نے چینی گورنمنٹ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے اس لیے ہم پابندی لگا دیں گے آپ پہ تو چینیوں نے اس پابندی کے ڈر سے ہندوستان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اور شروع بھی کر دیا کہ ہم آپ کے پورے ریجن کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو سٹور کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر ہی ڈیٹا سٹوریج بنائیں گے ساٹھ کروڑ ڈالر کی لاغت سے لیکن اگر اس پورے خطے میں کیا پوری دنیا میں کوئی سوئی ہوئی قوم ہے تو وہ الحمدللہ حامی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے کس کے پاس جا رہا ہے ورنہ تم دیکھو اس کا ایک اور بڑا نقصان پرائیویسی کو تو سائٹ پہ رکھو اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے پاکستان میں تم دیکھو صرف پاکستان میں دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے صرف پاکستان اور ہندوستان میں جتنی فہش یہ ٹک ٹاک ہیں جتنے فہش کلیپس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اور ہماری ایسی فروڈ چاٹ قوم ہے کہ ان کو ڈیٹے شیٹ کی کوئی فکر نہیں سب کو حریم شاہ کی پڑی ہوئی ہے گئی کدھر یہ جن قوموں کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جاگتی ہوئی زندہ قوم میں ہیں انڈونیشیا کی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں انڈونیشین گورنمنٹ نے ٹک ٹاک سے کہا تھا کہ آپ کسی طرف سے جو ڈیٹا آ رہا ہے ہمارے ہاں جو کچھ شیئر ہو رہا ہے وہ فوش ہے وہ زوم آنی مواد ہے سارا تو ہم اس پہ پابندی لگا دیں گے انہوں نے پابندی لگا بھی دی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ ٹک ٹاک کے ظاہر اپنا بزنس بچانا تھا انہوں نے فوری طور پر انڈونیشیا میں کانٹنٹ کنٹرول کرنے کے لیے اپنا آفس بنایا تھا بنگلہ دیش نے پابندی لگا دی تھی پھر بنگلہ دیش نے بھی یقین دہانی کے بعد کہ فوش اور زوم آنی مواد کو کنٹرول کیا جائے گا اس کے بعد یقین دہانی کے بعد پھر دوبارہ بزنس کی اجازت دی تھی ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہماری قوم تو اس قدر سوئی ہوئی ہے کہ جب بھی گوگے کے کارفون کرے نا کہ ابو کہاں ہے بیٹے تو بچے آگے سے یہی کہتے ہیں جی قوم سوئی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ابو بھی سوئے ہوئی ہے ابو بھی قوم میں آتے ہیں ابو گریوڑ میں تو نہیں آتے ہیں تیسرا پہلا مدر پرائیویسی ہے اور دوسرا مسئلہ جیسے میں نے ارز کیا کہ فوہش مواد آ رہا ہے مطلب غیر اخلاقی قسم کا مواد آ رہا ہے تیسرا ہے خطرناک مواد بھی آ رہا ہے خطرناک کے سوالے سے ہے کہ جان لے وائے اب تک ایک اندازے کے مطابق چودہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں دنیا بھر میں ٹک ٹک کی وجہ سے جیسے ہم مختلف اپلیکیشنز نہیں آتی ہیں وہ ریس شروع ہو جاتی ہے فلان چیلنج فلان چیلنج اس میں بھی کئی ٹک ٹک کی مطلب ایسی ویڈیوز ہیں جس میں چیلنج ایک خاص چیلنج ہے جس میں وہ گلے میں رسی باندھ کے سانس روکنے کا عمل ہے اور اسی پاس آٹنامی گیم میں کچھ عرصہ پہلے یو اے کی ایک لڑکی اپنی جان سے چلی گئی تھی اچھا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ٹک ٹک جو ہے وہ ایڈکٹر ہے ایڈکشن ہے نشہ ہے یعنی جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بقاعدہ اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں یعنی دنیا بھر میں اکتالیس فیصد جو سارفین ہے ٹک ٹک کے ان کی جو عمریں ہیں وہ سولہ سال سے چوبیس سال کے درمیان ہیں یعنی سٹوڈنٹ ایج زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ کے ٹک ٹک بناتے ہیں اور ایسے آپ کو بہت سارا نوجوان اور بچے ملیں گے ویسے سارا ان فضول چیزوں سے بچوں کو دوری رفنا چاہیے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا واقعی جتنی ڈیمانڈ ہے جتنا استعمال ہو رہا ہے ملک میں دودھ ستھی ستھی بات ہے اس سے بہت تھوڑا پیدا ہوتا ہے دودھ کیسے پورا ہو سکتا ہے ستر لٹر تو یہ پلوہاں خود پی جاتا ہے روزانہ ستر کلو دودھ پیتے ہو وہ تمہارا آمر خواہ سے مقابلہ دودھ میں ملاوٹ کی عادت بد ہمارے ہاں ایک ایسی قومی خواست کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جس پر بہت ساری حکومتی کوششوں کے باوجود ابھی بھی مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا نہیں تو اس کو کیوں بلایا یہ بہنس کا فرسٹ قید کہ ٹیری میں کھڑا ہے ایک گوالا جی اللہ سچا جاندہ جی لجی پاہت یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ سچا جاندہ ہے کہنے کا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ سچا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہم دودھ کے ذات کرتے گیا بہو جی میں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتا ہوں کبھی بھی دودھ میں پانی نہیں ملایا پانی میں دودھ ملاتے ہیں آپ بلکل صحیح کہیں جلی صاحب یہ واقعی ملاوٹ خود نہیں کرتا یہ تو ڈرنی کو ٹوٹی کے آگے رکھ دیتا ہے بھائی پورے پاکستان کا مدہ میرے پہ نہ ڈال دو میں تو خالص دودھ بھیجتا ہوں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں خالص بھیجتا ہوں باقیوں کا مجھے نہیں پانی یہ پتاؤ کتنے کا کلو دیتے ہو بہو جی ایک سو دس رپے کا کلو ایک سو دس رپے کا کلو تو خالص دودھ وارہ ہی نہیں کھاتا تم کہاں سے دے دیتے ہو بہو جی چارہ شرہ میرے گھر کا ہے اور پورے محلے سے چھان ٹکر بھی آ جاتا ہے اس لیے مجھے وارے کھا جاتا ہے ایک سو دس رپے کا کلو میں سمجھے کہنے لگا کہ آپ میں روزہ رکھ لیتا ہوں اپنے موں کا چارہ بینس کو کھلا دیتا اللہ سچے جانتا ہے یہی بات میں کہنے میں بات ہوں یہی بات ہے پہلوان چارہ گھر کا روٹیاں سوکی ملے دار دے جاتے ہیں اللہ نے نیر بھوئے گے دیتی ہو جو پانی پائی جاؤ اور کھا کھا تو نہ بول اس گل دچ میں کلو دے سامنا دو دو بیجنا تیرا پوئے جیتا موں ہیں بس کرو جب اس کی شادی تھی اس کے گھر میں مہان آئے ہوئے تھے تین چار دن تک سوا سوا کلو دودھ جاتا رہا ہے ان کے گھر سہی بات ہے زیادہ دودھ کی تو میرا خالے چائشہ ہی بنتی تھی بگر خود بھی یہ ان دنوں میں میرا خالے چھے چھٹاں پیندہ رہا ہے چھٹاں اس بیچاری کی شادی پہ تو دودھ پلائی کی رسم بھی ڈراؤپر سے ہوئی تھی بقایدہ کھوڑیاں لے ڈراؤپر پار کے لیے آئے انہیں گے جی منڈا گودی چکر دودھ پلائی کرنا اور ڈراؤپر کھوڑی کی دادی نے پکڑا ہوا تھا ہاتھ اس کا کامپتا تھا اس نے مو کی بجائے آنکھ میں ڈال دی عزیزی صاحب کٹیرے میں گوالا کھڑا میں نہیں موٹے کب بیچو گے خالص دودھ کب میری رنگت ٹھیک ہوگی تمہاری ملاوٹ کی وجہ سے مجھے کالا قنون کہنے لگے لو پریجی آپ کا ملاوٹ کا مسئلہ نہیں سکن کا مسئلہ ہے اچھے میری بات سنو ملاوٹ کا مسئلہ تو پیچھے رہ گیا یار جالی دودھ یار جالی دودھ خدا کا نام لو تم جانتے ہو اچھی طرح کیا کیا زہر جالی دودھ میں ڈالتے ہو انسان کے نام سنکے ان چیزوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے تو دکھ یہ ہے پا جنید بڑا قومتوں نے کام کیا اس حوالے سے ملاوٹ کے مگر سب سے زیادہ اور ہر گھر کی جو ضرورت ہے وہ دودھ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی گوشت نہیں کھاتے یہ کہہ سکتے ہیں پائی جی ایسی اچار نہیں کھاتے بندہ اچار بھی بکر ہے ہم مرچے نہیں کھاتے دودھ کا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے گھر دودھ نہیں آتا یہ کوئی دودھ نہیں پیتا تو چائے پیتا ہے چائے نہیں پیتا تو اس کے بچے ہیں میرا مطلب ہے کہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے دودھ یہ ابھی تک گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کر سکی کہ اس پہ چلو کابو پانا شروع ہو جائے اسی طرح تڑھ ملاوٹ ہے اسی طرح گندہ مندہ دودھ گندہ پانی ڈال رہے ہیں مکھیاں مچھر اور وہ کیمیکل والے ڈرام انہوں میں پڑھا ہویا دودھ چلو بار اگر وہ ڈرامش رام جو ہیں وہ اٹھائیں ہیں گورنمنٹ نے تو اندروں کمروں میں بڑے پڑے ہیں اسی طرح اور جناب آپ آ کر میری دکان پر دیکھیں شیشے والی دکان ہے ہم آمچے دودھ لائے نہیں حضور شیشے لگائے ہوئے ہیں مکھی مچھر اندر نہیں کوئی ستھجتا کیوں جھوٹ بولتے ہو ابھی سر میں اس کو پکڑنے کیا ہوں دو منٹ بیٹھا اس کی دکان پر ڈیر سو مکھی میرے اوپر بیٹھی تھی وہ تو خیر آپ کی محبت میں آئی ہوں گی میں نے تو اپنی دکان میں مکھی پکڑنے والی مشین بھی لگائی ہوئی میری بات سنو تم تین یا چار سال پہلے اپنے گاؤں سے لاہور آئے تھے اور ایک سائیکل اور دو ڈرم وہ تمہارا واحد اساسہ تھے آج لاہور شہر میں تمہارے چار گھر ہیں اور وجہ پتہ کیا ہے اس کی یہ جو جالی دودھ بیچتے ہیں اس پر صرف گیرہ روپے فی لیٹر لاغت آتی ہے بیچتے ہیں ایک سو دس روپے فی لیٹر سار جی یہ قاتلوں والا کام جالی دودھ یہ بالکل میں نہیں کرتا جو الزام آپ لگا رہے ہیں ملاوٹ والا وہ لگائیں اور صرف ڈھٹائی سے شیشے بھی لکھا ہے ملاوٹ ثابت کرنے والی کو پانچ ہزار روپے ہی نام زیادہ سے زیادہ اطراف کرتے بھی ہیں تو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی صاف پانی کی ملاوٹ ہے سار جی میں تو کسی سے دودھ لے کر بیجتا ہوں اور میں حلفا کہتا ہوں کہ میں ملاوٹ نہیں کرتا تو تمہاری ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی اگر تم بھی ملاوٹ کرو تو پھر تو دودھ کی چٹیائی مار جائے یہ سیدھی بات ہے تم کس چیز سے انکار کر رہے ہو پاکستان میں جتنا دودھ استعمال ہوتا ہے اس سے کہیں کم پیدا ہوتا ہے تو باقی دودھ کہاں سے آتا ہے ظاہر ہے پانی بھی میں کھا لیا جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ مسنوعی دودھ ہے جلی دودھ ہے بلکل مسنوعی دودھ کے ساتھ ملاوٹ کے ساتھ پورا شورا کرتے ہیں ورنہ باقی جتنی ڈیمانڈ ہے جتنا استعمال ہو رہا ہے ملک میں دودھ ستھی ستھی بات ہے اس سے بہت تھوڑا پیدا ہوتا ہے دودھ کیسے پورا ہو سکتا ہے ستر لیٹر تو یہ پھر وہاں کے خود پی جاتا ہے روزانہ ستر کلو دودھ پیتے ہو وہ تمہارا آمل کا سب کابلہ ہے سار جی تُس ہی ایوی ٹینشن لے رہے ہو جگت کر رہے نہیں موٹو تھوڑی سی شرم کر لو جس ڈیٹروجن پاوڈر یا واشن پاوڈر سے تم جیلی دودھ بناتے ہو رہا کاش اسی پاوڈر سے تم تھوڑے اپنے دماغ کی یا زمیر کی صفائی کر لو آئے 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 دیکھو لیں کیا ظلم ہے کہ واشن پاوڈر ڈال ڈال کے دودھ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیسے صوفی کو لو سون بیٹھے نے کہ انسان جن ہی دیر تک اندروں صاف نہیں ہوئے گا گل نہیں بڑے گا یہ کہہ کہ انہوں نے دودھ بیچنا شروع کر دینا ہے کبھی گھر میں ڈیٹرجن پاوڈر نہیں بھی ہوتا تو دودھ سے کپڑے دو لیں اور واشن پاوڈر میں صرف بابرہ شریف اچھی لگی ہے لیکن تمہارے موں سے بابرہ شریف بالکل اچھی نہیں لگی سارا آج پتہ لگا اس گوالے کے کپڑے کیوں گندے ہوتے ہیں اپنے اسے کا صرف تو یہ اس دودھ میں ڈال لیتے ہیں رات سے تم اردو بول لیتے ہیں نا تمہیں کوئی پیر کی دعا ہے سار اس وقت جو معاشرے کا سب سے ظالم انسان ہے وہ یہ شخص ہے چھو چھو بچوں نے دودھ پینا ہوتا ہے ملاوت کار دیتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے جائے جاتے ہیں جتنا دکھی آپ نے فکرہ بولا میرا دل کرتا ہے میں دودھ بیجنا چھوڑ کے بلیڈ رکھ لوں سارا بلیڈ کا ڈڈا ہے سے پکڑا ہے جو میں گھڑر کھولن لگا ناظرمیہ میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا میں فلو میں بیٹھ کے لوگ شوکیاں بھی بڑی مارتے ہیں یہ بھی ایک بات تحسی بھی بہت رواج پکڑ گئی ہوئی ہے اپنے موں ان سے میاں مٹھو بننا ہر بندے میاں مٹھو بنا ہوتا ہے سارے مٹھو بان جانکے تھے بچوں پھر کہاں کا لاغ اور ہی رہے گا اچھے جی آج ایک جگہ کے اوپر ایک مہمان کے بچے نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج میں بات تحیبیوں کا یہ کریہ رور کروں یہ والی بات تحیبی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور بڑا اودم مچا رہی ہے کہ اب بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہو بلکہ بتمیزی کر رہا ہو بلکہ توڑ پھوڑ کر رہا ہو اور کسی اور کے گھر میں جا کے کر رہا ہو یا اپنے گھر آئے ہوئے کسی مہمان کے ساتھ کر رہا ہو تو والدین اسے منع ہی نہیں کرتے بس یہی کہتے جاتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے نا بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ ار بندہ پوچھے ان پرہاں کر کے تے وہ ڈاکار لگو جب بڑا ہو جائے گا تو پھر انہوں میرے کل چھاڑے یہ بہت بری بات ہے اور پھر ایک انتہائی جاہلوں والا فکرہ جو ہے نا جی وہ آگیا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کے بچے کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے اس سوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ جو پھر لوز کانفیڈنس والے بچے تھے نا انہوں نے پاکستان بنایا تھا اور کانفیڈنس بچوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے پہلے جس طرح ماں باپ سے بزرگ ڈھرا کرتے تھے اور جو سٹوریاں سنایا کرتے تھے وہ کوئی ایسی کانفیڈنس لوز کرنے والے چکر تو نہیں تھا اس وقت تو بچوں کو ڈانٹا بھی جاتا تھا منع بھی کیا جاتا تھا اس لیے پھر بچے ایئی بنتے تھے اور آج کل بتہزیبی اور بتویزی اتنی زیادہ بچوں میں بڑھ گئی ہوئی ہے صرف یہ کانفیڈنس کے نام پہ کہ ایمان سے شرمندگی ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کونسا ایسا اس میں کانفیڈنس یہ بتہزیبی والا یا بتویزی والا دینا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شروع سے ہی اپنے بچے کو منع کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ تھپڑ مارے ہیں یا اس کو مار پیٹ اس کی شروع کر دے مگر منع ضرور کر دے لوز کانفیڈنس دور والے بچے سے نا کہ اب آج ان کا کانفیڈنس اتنا زیادہ ہے کہ 65-65 سال کی عمر کو چھو رہے ہیں لیکن جینز پہنی ہوئی ہے یہ تو خیر اچھی لگ رہے تو پہنے اگر آپ کا ٹیڈی یہاں ہے اور آپ پہن کے تو اگر میز راک کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھولی بات یہ بھی اچھی بات ہے اگر آپ تو اچھی لگ رہی یا آپ سمارٹ اگر آپ دو سیکنڈ سے زیادہ سانس کھینچ سکتے ہیں بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پہ کسی محفل میں یا کسی کے گھر جا کے اس طرح کے حرکات جو ہیں نا وہ اچھی نہیں لگ بلکہ بقاعدہ ایمبیلنسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کہ بزرگ کے ساتھ یہ بچہ کیا کر رہے اور ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ سارا کام کر لیتا ہے یا کوئی چیز توڑ پان لیتا ہے پھر اٹھ کے اس کو پکڑ لیتا ہے ایمی چوٹا ہے ایمی چوٹا ہے ایمی نہیں کہیں دے لہو ایدا بیلے لیل اکثر لوگ ان گھروں میں بھی نہیں جاتے ہیں انہوں نے بچے بہت شرارتی ہیں پوچھ لو اس سے کہیں بھی اسے جانے دیتے ہیں لائک اندر گسنے دیکھ اللہ اتنا سا فورا بچے پکڑ لیتا ہے وہ ممتاز مزاہ نے کہا رہے تھے مشکور حسین یاد پر ہوں مجھے یاد ہے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس پر ایک ایسی کو منظر کشی کی ہوئی تھی کہ وہ مہمان جاتے ہیں تو کسی کے گھر تو وہ میزمان کا جو بچہ ہوتا نا چھوٹا وہ مہمان کی ٹوپی اتھار کے اس میں پانی ڈالتا ہے اور پوچھتا ہے انکل اس میں کتنا پانی آ جاتا ہے دل کرے ممان آگے سے کھجا ہوا ہو وہ کہہ دے بیٹے اپنے اببو سے پوچھو وہ کتنے پانی میں ڈوب سکتے ہیں اتنا میں اس ٹوپی میں ڈال دیتا ہے بہت غلط بات ہے it is very bad اور بہت اہم بات ہے یہ بھی ہے اس دور کی اس پہ فوری طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے اچھا عزیزی مجھے یاد آیا میں فلکہ بیٹھ کے لوگ شوکیاں بھی بڑی مارتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے اسی بھی بہت رواج پکڑ گئی ہوئی ہے اپنے موں سے میاں مٹھو بننا ہر بندہ میاں مٹھو بنا ہوتا ہے سارے مٹھو بان جانگے تھے مچو پھر کہاں کا لگ اور ہی رہے گا I am sorry بات کہیں اور نکل گئی میاں مٹھو کیوں رہی تھی اور وہ بھی اپنے موں بننے والے واقعی پاجلید یہ بھی اب اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آ کے بیٹھ کے لوگ باقاعدہ بزرگ بھی بیٹھے ہوں یا موززین بھی بیٹھے ہوں تو اس میں آکے اپنی باتیں اپنی ڈینگیں شروع کر دیتے ہیں چما چم اپنی تاریفیں خود ہی شروع کر دیتے ہیں اچھا محفل کے حوالے سے بتعذیبیوں کا ذکر ہو رہا ہے یا جب ملتے جلتے ہیں لوگ آپس میں ایک بتعذیبی تو نہیں ہے لیکن رویہ کی تبدیلی ضرور ہے کہ پہلے وقتوں میں یہ سوال نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں آج خواتین جب باپس میں ملتی ہیں یا پیرنٹس ملتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سکول ہے اس کو سٹیٹس سیمبل بنایا ہوا ہے فلاں میں پڑھتے ہیں مہنگے سکول اچھا اگر تھوڑا سا آپ بی گریڈ سکول کا نام اچھا آپ نے فلاں سکول میں کیوں نہیں داخل کروایا ہوا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مہنگے سکول میں کیوں نہیں داخل کر رہا ہے یا آپ کے شور نامدار جہے ہیں وہ تھوڑنٹو کیوں نہیں پکڑتے کہ میں نے سکول میں داخل کر رہا ہے وہی نا یہ بھی وہ ڈنگیں مارنا شوکیاں بکھیر میں آ جاتا ہے کہ اپنا آپ بتانا یہ خواتین میں بھی بے شمار ہے مردوں میں بھی ہے آپ صرف خواتین ہی نہیں پہلے صرف خواتین اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھیں اب مرد زیادہ کرتے ہیں مرد بقیدہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے کپڑوں کے مطلق اپنی جتی کے مطلق اپنی اینک کے مطلق اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بیٹھا ہمیں بچارہ کوئی یٹا بندہ کبھی کے یارکی بن گئی ہے خود ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنے سیت کے حوالے سے اپنے کپڑوں کے حوالے سے خدا کا واسطہ جانے دو اب تو بقیدہ یہ دور آ گیا شروع ہو گیا زمانہ زیزی سہوری اب کھانے کا بھی شور پڑا ہے یہ کھا کے ہیں ہاں جی ہاؤٹلوں کی باتیں کرتے ہیں ہم فلاں ہاؤٹل میں گئے ادھر گئے اور اب تو ما شاء اللہ آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو بقیدہ اپنے دعوتوں کی اپنی کھانوں کی اپنی ڈشوں کی تصویریں زندگی میں پہلی ری کھانا کھائیں اس قدر اس کی نمیش کر رہے ہوتا ہیں جبکہ ہمارے ہاں تو یہ حکم ہے کہ آپ جب ہنڈیاں پکائیں تو اس کی خوشبو ساتھ والے کو نہیں جانی چاہیے تو آپ اپنی نمائش جو کر رہے ہیں پوری دنیا پہ یہ نیٹ کے اوپر ڈال کے اپنے خوراکوں کی اور اپنی امارت کی یہ بڑی بری بات اور سر سب سے بڑی بت ہے زبی یہ کہ ایسے لوگ کسی کی سنتی بھی نہیں ہیں بس اپنی بولتے جاتے ہیں ٹوکتے ہیں ہمیشہ ہر بات ہاں جی ہاں جی اور محفل کی ہی ایک اور بات تہیمی جو اب بڑی پھیل گئی ہوئی ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کے لوگ غلیز اور گنڈی گفتگو کرتے ہیں غلیز لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں اور یہ میں معافی کے ساتھ ارض کروں گا کہ یہ اس طرح کا رواد یا عادت یہ بزرگوں میں ہے بزرگ ہیں جب جوانوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ینگ دکھانے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے انتہائی فضول گفتگو شروع کر دیں بہت اچھی بات صرف اپنے آپ کو وہ لڑکوں کے ساتھ یا ینگسٹرز کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو بلکہ جب آپ چھوٹوں میں بیٹھیں تو اس طرح کی گفتگو کریں کہ آپ بقاعدہ ان کو کوئی اس میں نصیت کریں ان میں کوئی اچھا روشنی دکھا کریں نہ کہ آپ اندھیروں میں ڈوبا کر ان کو نکل جائیں وہ صرف اپنی شوکی کی اپنا لڑکپن کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں عزیزی صرف سنتین نمائش کی اجازت ہونے چاہیے باقی سب نمائشیں بند ہونے چاہیے ناظرین یہ تا آج کا حسبحال اور آج کی چھوٹیزی بات یہ کہ جن لوگوں تک ہماری خاموشی نہیں پہنچتی انہیں بلانے میں اپنی آواز ضیا نہیں کرنی چاہیے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ